سی پیک چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور جو کہ ایک گیم چینجر تصور کیا جاتا ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں از ایک گیم چینجر آپ سب جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان جو ہے اس گیم چینجر اس سی پیک پروجیکت کا جو ہے وہ انٹری پوائنٹ ہے ایک دروازہ ہے دروازے کی حیثیت رکھتا ہے گیٹوے ہے اب بٹ اس گیٹوے کے حوالے سے بڑے ریزیویشنز ہیں گلگت بلتستان کی خاص طور پر عوام کو جو کہ امن بسند لوگ ہیں وہاں کے اور وہ یہ بات اور چونکہ پاکستان کے لیے اس ملک کے لیے کانٹریبیوشنز بھی بہت ہیں گلگت بلتستان کی عوام آج کو احتجاج کرتی ہے آج کو حکومت سے سوال کرتی ہے اور ہر حکومتوں سے وہ تقریباً یہی سوال ریز کرتی ہے کہ آخر کار کب گلگت بلتستان کو ایک کانسٹیوشنل سٹیٹس ایک آئینی حیثیت جو ہے وہ مل سکے گی سی پیک کی ٹیبل کا جہاں تک سوال آتا ہے اس میں بھی گلگت بلتستان کو صرف کہا تو جاتا ہے کہ یہ ایک دروازہ ہے سی پیک کے لیے بٹ اس میں اس کو سپیس نہیں دی جا رہی ہے گلگت بلتستان کا کوئی سین ہی نظر آتا سی پیک کے پروجیکس کی جہاں تک بات آتی ہے اس کی کوئی ہم گلگت بلتستان کی ریپریزنٹیشن نہیں دیکھتے ہیں پارلمنٹ میں نہ ہی گورنمنٹ سٹرکچرز میں کہیں پہ گلگت بلتستان کی کوئی ریپریزنٹیشن ہمیں نظر نہیں آتی کانسٹیوشنل سٹیٹس کی میں نے بات کی آج بھی سوال ہم یہی اٹھائیں گے اور ساتھ ساتھ جہاں پر بات آتی ہے کہ یہ پروجیکس جو کہ سی پیک پروجیکس ہیں اس میں گلگت بلتستان کا شیر کیوں نہیں ہے اگر ہے تو کدھر ہے اب ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ چین نے کوئی بکسہ بھر کے پیشہ دیا ہے تو اس کو ہم نے صوبوں میں تقشیم کرنا ہے سی پیک چائنہ پاکستان ایکنامک کوریڈور اس طرح کے جو ہے آپ کو معلوم ہے ون بلک ون روڈ کے تیت چائنہ نو پروجیک کر رہا ہے دنیا کے مختلف ممالک کے شاہد گلگت بلتستان چونکہ اس کا انٹری پوائنٹ ہے آپ کو معلوم ہے اسی کی وجہ سے اس وقت رائی کورٹ تا خنجراب جو سڑک بنی ہے موٹر وے بنی ہے یہ جو ٹورس پندرہ لاکھ آ رہا ہے یہ کس وجہ سے آیا اس کے ساتھ جو بابو سر والی سڑک بنائی ہیں نواز شیف نے ہی بنائی ہے الحمدللہ اور آج ساڑھے آٹھ سے نو گھنٹے میں لوگ گلگت جا رہے ہیں اس کے بعد ہماری جو مین ایشو ہے ٹھیک ہے کچھ انٹلیکچول کا ایشو ہے کہ جناب ہمیں سٹیٹس یہ ملنا چاہیے وہ ملنا چاہیے میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں ایک عام آدمی کے لیے صحت کس ہوتے ہیں چاہیے روڈ انفرسٹکچر چاہیے بجلی چاہیے ان کے بچوں کو بہتر تعلیم چاہیے یہ ہے عام آدمی کی ڈیمانڈ سر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بہتر ہوتا کہ اس کے آغاز سے پہلے ہی ایک سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے اس کی کانسٹیٹس کو لے کر کیونکہ اورڈی چیلنجز اس وقت بڑے ہیں آپ کی سی پیک کی ایگزیکیوشن کو انڈیا جو ہے اس کو بہت کھٹک رہی ہیں وہ سرگریوں میں ملاوث ہے جسے دی سٹیبلائز کرنے کے لیے پاکستان کو کوششیں کر رہا ہے آپ نہیں سمجھتے ایک یہ بہت ایک ایک کرٹیکل ایک مسئلہ ہے ایک بہت امپورنٹ ہے اسیت رکھتا ہے کانسٹیٹس دے دیتے ہیں وہاں کے لوگوں دیکھیں یقیناً یہ ایک بہت ہی پہچیدہ مسئلہ ہے اور یہ صرف آپ کے ایک گورنمنٹ کا معاملہ نہیں ہے یہ سٹیٹ کا مسئلہ ہے یہ مختلف انسٹیوشنز کا مسئلہ ہے یہ آپ کے مسئلہ کشمیر کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی ہم نے پہلے بھی کہا آج بھی ہم کہتے ہیں گلگت بلستان لو کہ مسئلہ کشمیر کا حصہ کشمیر کا حصہ نہیں ہے آپ یو این میں ایک مقدمہ لے کے گئے ہیں اور اگر یہ فیصلہ حسان ہوتا تو بٹوزہ بہت پہلے کر چکے ہوتے ہیں کیوں وہ ایک ایگزیکٹیو آرڈر دے دیا ہوتا پیپلز پارٹی دے چکی ہوتی جن کا پاپلر نارا ہے ہم نے کبھی پانچوے صوبے کے نام پہ ووٹ نہیں لیا ہے ہمارا ریٹنڈ منفیسٹو ہے ہم نے یہ کمیٹمنٹ کی اپنے لوگوں کے ساتھ ہم اس معاملے کو بہتر سے بہتر حل کی طرف لے کے جائیں گے آپ نے اپنی انٹرو میں کہا کہ پرائیم میسٹر نے گلگت میں اعلان کیا تھا سرطہ عزیز کی کمیٹی تین مہینے فیصلہ کے ایسا کوئی اعلان نہیں تھا سرطہ تین مہینے کے لیے ریزالٹس میں اس کمیٹی کا میمبر ہوں میں اس کمیٹی کا میمبر ہوں میڈم پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے کسی بھی نمائندے کو نیچنل لیول پہ جی بی کے بارے میں غور خوص والی کمیٹی کا اسہ بنائے گیا ہے ہم نے گیارہ میٹنگز کی ہیں اس میں جس میں ہمارے جتنے ڈیفنس انسٹوشن ان کے سربرہان موجود تھے میں موجود تھا پرائیم میسٹر کے دو ایڈوائزر تھے اور ستہ عزیز صاحب تھا سٹل ابھی اس کا کام جاری ہے سب وہ سفارشاد ہیں کیا جو کہ جمرات کی بھی میٹنگ میں ڈیسائیڈ ہوا دیکھیں کچھ چیزیں اتنی احساس ہوتی ہیں ریزلٹ آنے سے پہلے ان کو پبلک کرنے سے وہ ثبوت آش ہو جائے تھے کب سے ہم سنتے آ رہے ہیں سفارشاد کو حتمی شکل دے دی گئی ہے مطلب یہ کومنلی یوز سٹیٹمنٹ ہو گئی نا سفارشاد کو حتمی شکل دی گئی ہے میری عادت یہی رہی ہے کہ میڈم کہ میں سیاسی کارکن ہوں اور میں کوئی بڑے دعوی نہیں کرتا میں نے آج تک وہ بات پبلک کو پبلک لی اظہار نہیں کیا ہے یا مطالبہ نہیں کیا جب تک میں اس کو مچور نہ کروں بچ سر آخر عوام بھی وہاں کے خطے کی عوام جو کہ سوچنے میں مجبور ہو جاتی ہے کہ ایسی سفارشاد آخر ہیں کیا جو کہ پبلک کرنی جاری ہیں یا جن سفارشاد سے ادھر کی عوام کا مستقبل جڑا ہے دیکھیں اب وہ ان کو ہی نہیں پتا کہ سفارشاد نہیں ہے نہیں ان کو پتا ہے ان کے نمائندے سارے آن بورڈ ہیں میرے ساتھ جن لوگوں کو دیکھیں میں نے جا کے ایک ایک فرد کو تو نہیں بتانا جن لوگوں کو لوگوں نے منڈیٹ دیا ہے اسمبلی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے آگاہ ہیں ان کو میں بریفنگ دیتا رہتا ہوں اور وہ آگاہ ہیں پروسس چل رہا ہے یہ ستر سالہ پڑھانا مسئلہ ہے اور یہ صرف ایک وفاقی حکومت کے مرضی سہل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے ہوتا تو اس سے پہلے بہت جنرل مشرف بھی کر کے جاتے ہیں رول تھا نا آرمی کا وہ کر جاتے پیپلز پارٹی تھی جس کے منشور میں لکھا ہم پانچوہ صوبہ بنائیں گے وہ نہیں بنا سکے تو یہ بہت کمپلیک ایڈیٹ اوشیو ہے ہمارے جی وی کے پولیٹیشن کا قصور یہ رہا ہے آپ کی حکومت بھی مسلم نگنون کی حکومت بھی آئینی حیثیت نہیں دے سکتی میں آپ کو آرش کروں گا آئینی حیثیت کے بعد بات کی ہے ہمیں امپاورمنٹ چاہیے مزید ہمیں ڈیولوشن چاہیے زرداری صاحب کے دو ہزار نو کا جو آرڈر ہے اس میں گلگت بلکستان کو ایک آرڈر تو دے دیا گیا ایک چیف منسٹر ایک گورنر کا آفیس تو دے دیا گیا لیکن چار بڑے سبجکٹ ٹرانسفر کر دیا گیا وفاق میں جو اس سے پہلے وہاں تھے آپ کا منرل ہائیڈور ٹوریزم فارسٹ یہ فیڈرل سبجکٹ بن گئے ابھی بہت سے ایسے ایشوز ہیں ہم نے پہلی کوشش کی جو ریگولر بجٹ ہے ہمارا وہ پہلے ہوتا تھا تھرور کشمیر افیس کے ہمیں ملتا تھا ہماری کوشش سے الحمدللہ آپ ریگولر بجٹ فائنس دپارمنٹ سے ڈائریک جی وی کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو گلگت بلکستان میں جو کرنے والے کام ہیں جو حقوق دینے کی بات ہم کر رہے ہیں اور آئینی سٹیٹس کی ہم بات کر رہے ہیں جب بھی سر حقوق دینے کی بات آتی ہے میرے دسکاشن میں سپیکر آزاد کشمیر اسیمبلی ہمیں ساتھ یہاں پر موجود تھے انہوں نے کہا جب بھی وہاں پر آئینی سٹیٹس کی گلگت بلکستان کو دینے کی بات آتی ہے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے وہ نراز کشمیری قیادت نراز ہو جاتی ہے نراز کی کس بات کی سر دیکھیں بہت سے چیزیں ایسی ہیں شاید میڈیا میں بیان نہیں کی جا شکتی ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ بدقسمت ہی کہہ لیں یہ نواز شریف کے گورنمنٹ کا کیا درہ نہیں ہے یہ سمجھ لیں کہ جس وقت آہ یونائٹڈ نیشن میں نہرو جنگ بندی کے لیے چلا گیا یہ چون کے بات ہے پتنے کب کے بات ہے مجھے ایک جٹسن کی رات نہیں ہے تو آپ کی گورنمنٹ اس وقت جو بھی آپ کی یہاں سوچ بچار والے اقتدار میں جو لوگ تھے انہوں نے گلگت بلکستان کو بھی اس مسئلہ کشمیر کا حصہ بنا دیا کس لیے بنایا کہ جب بھی جمعوں کے اندر جب یہ رائشماری ہوگی کشمیر کے اندر تو جمعوں کا جو ہندو ووٹ ہے اس کو کانٹر کرے گا گلگت بلکستان کا چونکہ سب پاکستان سے لائٹ کرتے ہیں سارے مسلمان ہیں تو ان کے ذہن میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو رائشماری ہے نہرو شاید اگلے چھے مہینے میں کروا دے گا اس کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے گلگت بلکستان میں دیکھیں گلگت بلکستان میں بھی چار دو قسم کے علاقے ہیں اس کی سٹڈی ہو چونکہ یہ کمپلیٹ گوین ریزولوشن کے مطابق کونسے ڈسپیوٹٹ ایریاز ہیں اس میں گلگت ہے سکردو ہے آپ کا اسطور ہے اور زلہ گھانچے ہے یہاں پہ ڈوگرہ نے رول کیا ہے جیامر ہنزہ نگر گزر یہ کسی بھی صورت میں اس ڈسپیوٹ کا حصہ نہیں ہے اس لئے کہ یہاں ڈوگروں نے راج نہیں کیا یہ ریاست جمعہ کشمیر کا مقبوضہ حصہ بھی کبھی نہیں رہے تو ایک آپ کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے اتنی بڑی گلتی کی کی گلگت بلکستان کو بجا کے آپ شامل کر لیتے آپ نے اس وقت جا کے یون کے اندر کمٹمنٹ دے دی کی جو چارٹر پہ آپ نے اتفاق کیا یون کے نقشے کا جو کشمیر کا نقشہ ہے اس میں آپ نے ان کو بھی ڈال دیا اب ان کا کہنا یہ ہے کشمیریوں کا کہنا یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہنا یہ ہے ہمارے اسلام آباد کے جو ہے وہ فارون آفیس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس ٹیش پہ اگر آپ کسی حصے کو لے کے آپ اپنا کانسٹیوشنل حصہ بنا دیتے ہیں تو آپ کا باقی حصے سے دستبرداری تصور کی جائے گی اس لیے یہ صرف کسی ایک پارٹی کے ایشو نہیں ہے یہ نیشنل ایشو ہے رضا عربانی صاحب کون ہے آج وہ تو اپوزیشن ہے نا پیپلز پارٹی ہم نے این ایپ سی میں نمائندگی کے لیے کونسلہ کامن انٹرسمنٹ نمائندگی کے لیے ہماری ریکمینڈیشن سینٹ آف پاکستان میں گئی اور ہماری پارٹی نے بیجی فیٹرل ہماری پارٹی نے بیجی اس کو ٹرنڈ ڈون کی رضا عربانی صاحب نے کہا گلگت بلتستان کو کسی کانسٹیوشنل ادارے میں آپ نہیں بٹھا شکتے حالانکہ اس کی انٹیگریٹی پہ کوئی شک نہیں کہا شکتا اس کی جمہوریت سے کمیٹمنٹ پہ کوئی شک نہیں کر جا سکتا لیکن اس نے جو کل آپ نے چیف جسٹس افتخار چودری کا بیان پڑا ہے اس نے کیا کہا ہوا ہے تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں شاید ہماری خواہش کے بہوجود وہ نتائج نہ ہے ہاں جو پرائیم میسٹر صاحب نے کمیٹی بنائی سرطازی صاحب کے سربراہی میں اس کے ہم نے گیارہ میٹنگز کی ہے ڈیٹیل پہلی دفعہ گلگت بلتستان پہ پاکستان کے انٹیلیکچول پاکستان کے انسٹیوشن کے سربراہان نے اتنے دن لگائے ہیں اتنے غور خوص ہوا جس میں گلگت بلتستان کے اپنے نمائندگی بھی شامل تھی اب جا کے ہم نے سفارشات دی تھی پھر ایک کمیٹی بنی ہے آزاد کشمیر کی ریفارمز کے لیے کیونکہ وہاں پہ بھی ریپیزنٹیشن نہیں ہے بچ سر میں نے جو سوال کیا تھا کہ کشمیری قیادت کی جو ریزویشنز آتی ہیں یہاں کے لوگوں کے حقوق کے حوالے سے گلگت بلتستان کے آپ سمجھتے ہیں وہ ریزویشنز وہ تحفظہ نہیں میں تو نہیں سمجھتا آزاد کشمیر کی موجودہ جو قیادت ہے وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے ٹھیک ہے جی بچہ کتنے دفعہ وہاں کے وزیر آزم یا صدر نے گلگت بلتستان جا کر وہاں کے لوگوں کے مسئلے جانے کی وہ الگ اشو ہے یہ آزاد کشمیر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں آج میں تو ان کے موہ پکا ہوا ہے کہ یہ فاروق ایدر ہے جو ابھی پرائیم منسٹر ہے پچھلی دفعہ تھا تو وہ جی بی میں آیا تھا ایک دن کے لیے جب ہمارے اتابات کے سانے ہوا یہ جو عطیق انڈ کمپنی ہے سردار عطیق صاحب وغیرہ سردار قیون صاحب وغیرہ جنہوں نے ایک عرصہ گزارا انہوں نے کبھی گلگت بلتستان کی طرف رخ نہیں کیا تو آج جو موجودہ آزاد کشمیر کی جو قیادت ہے وہاں مسلم لیگ کے گورنمنٹ ہے ہم دونوں ملتے رہتے ہیں ہماری ہمانگی بھی ہے ہم دونوں مل کے اپنے اپنے علاقوں کے ایشوز وفاق کے سامنے اٹھاتے بھی ہیں ہمارا ایکہ ہے یہ اس پار قیادت کی طرف سے معاملات آتے ہیں جو اس وقت سٹرگل میں ہیں ادھر والے اس وقت الحمدللہ آن بورڈ ہیں ساری سچویشن میں اب میں آپ کو عرض جے کر رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بھی ایک تشنہ طلب اپنے ایشوز ہیں چونکہ ان کی بھی سینٹ میں نمائندگی نہیں ہے کومی سملی میں نمائندگی نہیں ہے عرصہ میں بھی نہیں ہے وہ نیشنل گریٹ میں شامل ہے لیکن ان کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ نہیں ملتا ان کا ہاتھ دیامر وہ منگلہ بنا ہے لیکن اس کی ریالٹی نہیں ملتی تو ان کے لیے بھی ایک زائد حامد صاحب کے سربرائی میں ایک کمیٹی پرائیم مستر صاحب نے بنائی ہے اور ابھی جو پھر پرائیم مستر صاحب نے پچھلے ہفتے میٹنگ کی جو فورن آفس میں بریفنگ ہوئی اس میں گلگت بلستان کے متعلق بھی بریفنگ ہوئی پھر اگلے دن مجھے پرائیم مستر صاحب نے بلایا بلانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اس کے دو پارٹ کرتے ہیں اور ایک پارٹ کے لیے فوری ایمپلمنٹیشن کے لیے میں کمیٹی بنا رہا ہوں جو عمل درامت کرے گی جو آپ لوگ کی ریکمینڈیشن ہے یہ ابھی بنی ہے جو ابھی بنی ہے جس میں حساب ڈار کو بھی شامل کیا گیا اور اس میں جنرز زائد حامد صاحب کو چودری برجی ستائر صاحب کو بھی شامل کیا گیا اس کمیٹی میں زائد حامد صاحب اس لیے آیا تھے کہ جو کشمیر کے حوالے سے ریفانس پیکیج بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں اور ہماری طرف سے سرطہ عزی صاحب چیئرمین ہے تو اس کمیٹی میں یہ تیہ ہوا کہ جو فوری کرنی کی چیزیں ہیں وہ اگلے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر کی جائیں جو لانگ کرم ہے جس میں کشمیر کے اندر بھی پولٹیکل اور آئینی صلاحات کی ضرورت ہے ان دونوں کو لف کیا گیا ہے ازاد کشمیر اور گلگت بلستان کے یہ دونوں اگلے فیض میں ہوں گے فرس فیض کا ہمارا ڈرافت تیار ہو چکا ہے اور جو امپاورمنٹ ہے گلگت بلستان کے اندر دیڑھ ماں میں ان پر عمل درامت کرانا ہے جی ہاں جو پارٹ ون ہے ان سے فارشات کی دو ہیں ایک سوشل اکنومک سیکٹر ہے ایک امپاورمنٹ سیکٹر ہے گلگت بلستان کی آپ کے نیشنل انسٹیوشن جو ہے وہ نیشنل اسمبلیو سینٹ کے علاوہ عرصہ نیشنل فائننس کمیشن آپ کا کون سلاب کامل انٹرس ان کے اندر سپیشل ابزرویشن کے طور ابزرور کے طور پر ان علاقوں کے لوگ بیٹھیں آزاد کشمی جیوی کے اس کا فیصلہ اگلے ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر ہماری جو ریکمینڈیشن راق تیار ہو چکا ہے انچانو تعالی یہ قانونی شکل میں آپ کے سامنے آئے گا تو ٹرور ریپیزنٹیشن ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہوگی بٹھ صرف آپ سنس کہتے ہیں کہ جی کچھ معاملات جو ہے بڑی سنسٹیو نویت کے ہوتے ہیں بڑے حساس نویت کے ہوتے ہیں ان کو پبلک پہلے سے نہیں کیا جا سکتا اور سفارشات ہنس ہمارے لوگوں سے جو ہے وہ آہ جو تھوڑے اوجل ہی رہیں گے ایک ایک کانفیڈنشل رہیں گے جب تک ان پہ implement پوری طرح سے نہیں ہو جاتا بل لیکن ایک سوال کہ وہاں خطے کے عوام کے امنگوں اور امیدوں اور توقعات کے این مطابق ہیں سفارشات میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہاں پہ مختلف قسم کی سوچ پائی جاتی ہے گلگت برستان میں اور یقجہ اس ایشو پہ کبھی بھی ایک آواز نہیں اٹھی ہے بدقسمتی کہہ لیں ہمارے سیاسی جو اکابرین ہیں انہوں نے اس ایشو کو disputed بنایا ہوا ہے کوئی صوبہ چاہتا ہے کوئی کشمیر کی طرف جانا چاہتا ہے اور جب بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ میں نے ایل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی اس کمیٹی کے بننے کے بعد اس کے اندر دو رائے سامنے آگئی اتفاق نہیں ہو سکا یقینا ہنڈڑ پرسنٹ پرفیکٹ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر آدمی کہے گا ہاں جی بہت اچھا ہو گیا ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہے ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا